مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمع مسجد نبوی بتاریخ نو جماعت الاخر 1442 حجری مطابق 22 جنوری 2021 وی خطیب فضیلت الشیخ احمد بن طالب بن حمید حفظہ اللہ موضوع اہلِ اقل و خیرد کون ہیں ترجمہ باعواز نور عالم محمد ابراہیم صلی تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو جاننے والا قدرت رکھنے والا سننے والا اور دیکھنے والا ہے جس کا نہ تو کوئی ہم مثل برابر اور نظیر ہے اور نہ ہی کوئی شریک کارساز اور مددگار ہے کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں اور وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے میں شکر گزار بندوں کی طرح اس کی حمد بیان کرتا ہوں ذاکرین کی طرح اس کا شکر بجالاتا ہوں اور اس کے ذکر میں مشغول لوگوں کی طرح اس کا ذکر کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ایسی گواہی جو اس کی ربوبیت اور وحدانیت کا علم اور معرفت رکھنے والا اور اس کی بندگی میں لگے رہنے والا شخص دیتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ تعالی نے انہیں اپنی وحی کے لئے اختیار فرمایا ان کے ذریعے انبیاء اکرام کا سلسلہ ختم کیا اور ان کو سارے جہان والوں کے لئے رحمت راہگیروں کی ہدایت حقیقی نشانی راستے کی روشنی اور تمام مخلوقات کے لئے حجت بنایا ارشاد باری تعالی ہے تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل کی بنا پر ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ بھی دلیل کی بنا پر زندہ رہے اور اللہ تعالی یقیناً سننے والا اور جاننے والا ہے سورہ علمران میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے کہ اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا اللہ تعالی اسی انداز سے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پاسکو تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس دلائل آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور باہم اختلاف کیا ان لوگوں کے لئے بہت بڑا عذاب ہے جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ تو کالے چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اب عذاب چکھو کیونکہ تم کفر کرتے تھے اور جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے لہٰذا اے نبی ہم آپ پر سچی آیات تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم کرنے کے ارادہ نہیں رکھتا ہے اور اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے اے مومنوں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں میں سے اہلِ اقل و خیرد کو اور اس کی ذات اور اس کے عوامر کی معرفت رکھنے والوں کو منتخب فرمایا ہے اور ان کے راستوں سے الگ ہونے والوں اور ہٹنے والوں کے لکے انجام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ بے شک جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف اتارا گیا وہی حق ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے نصیحت تو اقل مند ہی قبول کرتے ہیں جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور پختہ عہد کو نہیں توڑتے اور جو لوگ تعلقات کو نبھاتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملائے جائے اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے ڈرتے ہیں اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی رضا کے لئے صبر کیا نماز قائم کی اور اللہ نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا اور برائی کا بھلائی سے جواب دیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت کا گھر ہے ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے اور فرشتے ہر دروازے میں ان پر داخل ہوں گے اور کہیں گے کہ سلام ہو تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا سو آخرت کا گھر بہت ہی اچھا ہے اور جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد فیلاتے ہیں ان کے لئے لانتیں ہیں اور ان کے لئے برا گھر ہے لہٰذا جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا ہے تصدیق کی روشنی سے اس کا دل منور ہے اور وہ اپنے رب کے وسیلے میں دلچسپی رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اقل مندوں کے منحج کو اختیار کرے اپنے رب کی حدود کی رعایت کرے اپنے نبی کی سنت کی پیروی کرے اور اس صرات مستقیم پر مضبوطی سے جمع رہے جس کی طرف اپنے بندوں کو بلاتے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یقینا یہ میرا راستہ ہے جو بلکل سیدھا ہے پس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے ہٹا دیں گے یہ حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ اقل مند لوگ وہ ہیں جو اپنے رب سے سیدھے راستے اور رفاقت کی دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا تو اللہ تعالیٰ کی علیم ذات نے انہیں فضل والے لوگوں کے زمرے میں کر دیا جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا یعنی انبیاء صدیقین شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ اور یہ بہترین ساتھی ہیں ایسا فضل اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کا علیم ہونا ہی کافی ہے اے مومنوں اقل مند اور اہل خیرت دراصل وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اقل کا ساتھ دیا اور اطاعت کو معصیت پر علم کو جہالت پر اور دین کو دنیا پر ترجیح دی اور خواہشات کو ترک کر کے علم کی صحبت اختیار کی خشیت کے ساتھ اطاعت بجا لیا اور مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کی چنانچہ علم ان کے جمال اقل ان کے رعب و جلال اور فضیلت ان کے کمال کا باعث بنے اور وہ اللہ کی ذات کا محتاج ہو کر تمام مخلوقات سے بے نیاز ہو گئے اور اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز اور قابل تعریف ہے اہلِ خیرت و خیرت اہلِ اقل و خیرت دراصل اہلِ ذکر و فکر اور اصحابِ خشو و خضو ہوتے ہیں وہ خوف و رجا کے پیکر ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ عطا کرنے والی ذات کے وعدوں اور بہتر انجام کی سچی رغبت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے نبی ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لئے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرماوردار بن جاؤں آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہہ دیجئے کہ میں تو خالص کر کے صرف اے اپنے رب ہی کے عبادت کرتا ہوں تم اس کے سوا جس جس کی بندگی کرنا چاہتے ہو کرتے رہو کہہ دیجئے کہ اصل نقصان پانے والے وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو نقصان میں ڈال دیا اچھی طرح سن لو یہی کھلا نقصان ہے ان کے اوپر اور نیچے سے بھی آگ چھائی ہوگی یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے پس اے میرے بندوں میرے عذاب سے بچو اور جن لوگوں نے تاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور ہماتن اللہ تعالیٰ کی طرف سنا دیجئے جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی اور یہی دانشمند ہیں بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو کیا آپ اسے جو دوزخ میں ہے چھوڑا سکتے ہیں لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لئے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بھرہی ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا سورة زمر آیت نمبر گیارہ تا بیس اللہ تعالیٰ قرآن کو میرے لئے اور آپ لوگوں کے لئے بابرکت بنائے اور اس کی آیتوں اور حکیمانہ نصیحتوں کو ہمارے لئے مفید بنائے میں یہی سے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے اپنی تمام گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں یقیناً وہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے کتاب نازل فرمائی اور وہی نیک و قاروں کا دوست ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ حق اور واضح ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے رسول ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں جو کہ میری خالہ تھی میں نے رات گزاری پھر وہ کہتے ہیں کہ میں تکیہ کی چوڑائی میں لیٹا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیوی لمبائی میں لیٹے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے پھر جب آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم یا زیادہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور اپنے چہرے پر ہاتھ ملتے ہوئے نیند بھگایا پھر سورہ علمران کے آخری دس آیتوں کی تلاوت کی پھر اوپر لٹکے ہوئے مشکیزے کی جانب رخ کر کے کھڑے ہوئے اور اس کے پانے سے اچھی طرح وضو کیا پھر کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے لگے عبید بن عمیر سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اچھی چیز کے بارے میں بتائیے یہ سن کر وہ خاموش ہو گئیں پھر کہنے لگیں ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عائشہ مجھے چھوڑ دو تاکہ میں آج کی رات اپنے رب کے عبادت کروں تو میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے آپ کی قربت اور آپ کی خوشی پسند ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے وضو کیا پھر کھڑے ہو کر نماز فرمانے پڑھنے لگے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں روتے رہے یہاں تک کہ آپ کا چہرہ بھیگ گیا پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے یہاں تک کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی وہ فرماتی ہیں وہ مزید فرماتی ہیں کہ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے یہاں تک کہ زمین تکتر ہو گئی پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کو نماز کی خبر دینے آئے اور انہوں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں روتے ہیں حالانکہ اللہ تعالی نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں آج کی رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ بربادی ہو ایسے شخص پر جو ان آیتوں کو پڑھے اور ان پر غور و فکر نہ کرے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت فرمائے آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں اہلِ عقل کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں جو لوگ اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور اپنی پہلوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تُو نے یہ سب کچھ بیکار نہیں بنایا تُو پاک ہے پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا اے ہمارے رب جسے تُو نے جہنم میں ڈال دیا یقیناً تُو نے اسے زریل کیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں اے ہمارے رب ہم نے ایمان کی دعوت دینے والے کی آواز کو سنا کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لے آؤ پس ہم ایمان لے آئے اے ہمارے رب تُو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری کوتاہیاں ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت نصیب فرما اے ہمارے رب تُو نے اپنے رسولوں کی زبان پر ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا فرما اور قیامت کے دن ہمیں رسوہ نہ کرنا بے شک تُو اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا سو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کروں گا کیونکہ تم دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہو لہذا جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں دکھ اٹھائے نیز جن لوگوں نے جہاد کیا اور شہید ہو گئے میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور ایسے باغات میں ضرور داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اللہ کے ہاں ان کا یہی بدلہ ہے اور اللہ کے یہاں جو بدلہ ہے وہ بہت ہی اچھا بدلہ ہے اے نبی آپ کو کافروں کا شہروں میں چلنا فرنا فریب میں نہ ڈال دے یہ چند روزہ زندگی کا لطف ہے پھر موت کے بعد ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لئے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کے ہاں ان کی مہمانی ہوگی اور جو کچھ اللہ کے ہاں موجود ہے نیک لوگوں کے لئے وہی سب سے بہتر ہے اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر بھی جو تمہاری طرف اتارا گیا یعنی قرآن پر اور اس پر بھی جو ان کی طرف اتارا گیا وہ اللہ کے حضور عاجزی کرنے والے ہیں اور تھوڑی سی قیمت کے عوض اللہ کی آیات کو بیچ نہیں کھاتے ایسے لوگوں کا عجر ان کے پروردگار کے ہاں موجود ہے بلا شبہ اللہ تعالی حساب شکانے میں دیر نہیں لگاتا اے ایمان والو تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کی تیاری کرتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ آل عمران آیت نمبر 190 دو سو اللہ کے بندو سب سے بہتر مخلوق اور پاکیز انسان پر درود و سلام بھیجو چنانچہ اللہ تعالی نے ان پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیتے فرمایا بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما اے اللہ تو ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاکیز اہل بیت و ازواج متحرات پر ان کے روشن پیشانی والے صحابہ کرام پر اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں پر درود و سلام نازل فرما اے اللہ تو خلفاء راشدین ہدایت آفتہ امہ اکرام ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے اور بقیہ تمام صحابہ اکرام سے تابعین و طبع تابعین سے اور تا قیامت نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا اور ان کے ساتھ ساتھ اے اللہ تو اپنے عفو و کرم و رحسان سے ہم سے بھی راضی ہو جا اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما اور شرک و مشرقین کو زلیل و رسوہ فرما اپنے اور اپنے دین کے دشمنوں کو تہو بالا کر دے اور اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے اے اللہ تو ہمیں اپنے وطنوں میں امن و امان نصیب فرما ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما اور ایسے لوگوں کو مسلمانوں کا حکمران بنا جو تجھ سے ڈریں تیری اعتاد کریں اور تیری ڈزامندی کے کام کریں اے اللہ تو ہمارے بادشاہ اور حاکم وقت کو خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسے نیکی اور تقویٰ کے کام میں لگا دے اے اللہ تو انہیں اپنی ہدایت اور رضا کے کام میں لگا دے اے اللہ تو ان کے ولی آہد اور ان کے بھائیوں اور دوستوں کو خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو انہیں نیک صالح اور خیرخواہی کرنے والے ممد و معاون اور مددگار نصیب فرما جو انہیں بھلائی اور خیر کے کاموں کی رہنمائی کریں اے اللہ تو ہمارے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے اور ظاہری اور باطنی تمام گناہوں کو بخش دے اے اللہ تو ہم سے جنت کا اور اس سے قریب کرنے والے قول و عمل کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے اور اس سے قریب کرنے والے قول و عمل سے تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہم تیری رضا مندی اور جنت کا سوال کرتے ہیں اور تیری ناراضگی اور جہنم سے تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے ایمان کامل یقین راسخ اور شرمندہ اور رسوہ نہ کرنے والے انجام کا سوال کرتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے نفع بخش علم پاکزہ روزی اور قبول ہونے والے نیک عمل کا سوال کرتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے جلد یا دیر سے ملنے والی اور جسے ہم جانتے ہیں اور جسے نہیں جانتے ان تمام بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں اور جلد یا دیر اور معلوم و نامعلوم تمام برائیوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کام میں جو زیادتی ہوئی ہے اسے معاف فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما اے ہمارے رب ہماری بھول اور غلطیوں پر ہمارا معاخضہ نہ فرما اے ہمارے رب تو ہم سے پہلے لوگوں کی طرح ہم پر بوجھ نہ ڈال اے ہمارے رب تو ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال ہمیں معاف فرما ہماری مغفرت فرما ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا آقا ہے لہذا تو کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما اے اللہ تو ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما یقینا تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما اللہ کے بندوں یقینا اللہ عدل و احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو لہذا تم عظیم اللہ کو یاد کرو وہ بھی تمہیں یاد کرے گا اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو وہ تمہیں مزید عطا کرے گا اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو